ویلکم بیک گائز ویشال گکتہ آپ کا ٹیچر کیسے ہو آپ سب سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو کلاس 12 سبجیکٹ اکاؤنٹنسی کا جو ہمارا چپٹر چل رہا ہے اکاؤنٹنگ فور شیئر کیپٹل اس کا سلوشن کرانے جا رہا ہوں کوشن نمبر 85 کا فروم دا بوک آف ٹی ایس گریوال ٹھیک ہے گائز تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں اس کوشن کو اس کوشن میں بکس بنے گی اے لیمٹیڈ کی ٹھیک ہے جی انہوں نے اپلیکیشن کتنی روائٹ کی ہیں ایک لاکھ کی دس روپے کے حساب سے اور پریمیم کتنا ہے ایک روپے کا تو جو بریک اپ بنے گا وہ کس طریقے سے بنے گا اپلیکیشن ہے تین روپے کی اور ایلوٹمنٹ کتنے کی ہے ایلوٹمنٹ ہے دو جمع ایک کی فرسٹ کال کتنے کی ہے تین کی سیکنڈ اینڈ فائنل کتنے کی ہے دو روپے کی اور یہ بن گیا دس جمع ایک ٹھیک ہے جی اور یہ ملٹیپلائی سارا کچھ کس سے ہونا ہے ایک لاکھ سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے شیئرز جو اس طریقے سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار آئی ہیں اپلیکیشن اور ان کا پریک اپ انہوں نے نیچے بنانا ہے ٹھیک ہے جی اپلائیڈ اور ایلوٹڈ کا اور ایکسس اپلیکیشن منی ہے جو وہ ایڈجسٹ کرنی اگیسٹ ڈیو اون ایلوٹمنٹ اینڈ فرسٹ کال تو اس کا ملٹیو نیچے یہ ٹیبل بنے گا ٹیبل ڈیٹیل آف اپلیکیشن منی لکھ لو ڈیٹیل آف اپلیکیشن منی اس کا پورا ہمیں اپورشنمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ریشب ایک شیئر ہولڈر ہے پندرہ سو اس نے اپلائیڈ کی ہیں بلانگ تو کیٹیگری ٹو ڈیڈنٹ پی دا اللہ منی فرسٹ سیکنڈ کال منی بھی نہیں دی اور اس کے بعد اینڈر شیئر ہولڈر سوڈہ اس نے ٹھارہ سو شیئر ہیں بلانگ تو کیٹیگری ون جیڈنٹ پی دا فرسٹ سیکنڈ اینڈ فائنل کال دونوں کے شیئر فورفیٹ کر کے دوبارہ ریشو کر دیئے سات روپے پہ اور ہمیں جرنل انٹریز بنانے کو بولا ہے تو پہلے تو ہمیں اس کا حساب کتاب بنانا پڑے گا ان کے سارے شیئر کا ٹھیک ہے جی یہاں آئے گا کیٹیگری کیٹیگری ون ٹو اور یہ تھری تو یہاں آئے گا شیئر اپلائیڈ شیئر اپلائیڈ کتنے کے ہیں نبے ہزار کے اور یہ کتنے کے ہیں پچاس ہزار کے اور یہ کتنے کے ہیں بیس ہزار کے اور یہ آجے گا ٹوٹل یہ کتنا آجے گا گائز ٹوٹل ٹوٹل میں ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہاں جی ٹوٹل میں ہمیں کتنا دکھانا ہے نو پانچودہ سولہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہمارے پاس یہاں پہ یہ آجے گا ٹھیک ہے گائز اس کے بعد کیا کرنا ہے ان کو ہم نے شیئر ایلوٹ کتنے کرے ہیں شیئر ایلوٹڈ شیئر ایلوٹڈ میں کتنا آئے گا نبے والوں کو کتنے دیئے ہم نے چالیس نبے والوں کو کتنے دیئے گائز چالیس اور پچاس والوں کو بھی چالیس نبے والوں کو چالیس دیئے ہیں اور پچاس والوں کو بھی ہم نے چالیس دیئے ہیں اور بیس والوں کو بیس دیئے ہیں مطلب ریٹرن یا ریفنڈ یا ریجیکٹ کسی کو نہیں کیا تو یہ ہمارے پاس آجے گا ایک لاکھ روپیا ایک لاکھ نمبر آف شیئر آجیں گے ٹھیک ہے جی ایک لاکھ نمبر آف شیئر آجیں گے اب ہمیں منی ریسیوڈ کرنی ہے ان سے ہمیں کیا کرنا ہے گائز منی ریسیوڈ کرنی ہے تو منی ریسیوڈ کتنی آجے گی منی ریسیوڈ ہے تین روپے کی تین نو تیہ ستاری دو لاکھ ستر ہزار پائن تیہ پندرہ ایک لاکھ پچاس ہزار تین دونی چھے ساٹھ ہزار ٹھیک ہے جی اور یہ آجے گا دو لاکھ ستر ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار دو سو ستر جمع ایک سو پچاس جمع ساٹھ یہ آجے گا چھے چار لاکھ اسی ہزار چار لاکھ اسی ہزار آجے گا اب ہمیں اپورشنمنٹ کرنا ہے شیئر اپلیکیشن منی اپورشنمنٹ ٹھیک ہے جی تو شیئر کیپٹل میں کتنے پیسے جائیں گے تین روپے کے حساب سے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو اب شیئر ایلوٹمنٹ پہ ایلوٹمنٹ پہ جانے ہیں تین روپے اگین تو اس کا مطلب یہ اگین چار تیہ بار ایک لاکھ بیس سار بچ ہو گیا بن گیا تو یہ سارے کے سارے ایڈجسٹ ہو جائیں گے کیونکہ بہت سارے پیسے بچے ہیں ابھی بھی تیس سار بچے ہیں وہ ہم ڈال دیں گے کالز میں تو یہ کس میں چل جائیں گے شیئر فرسٹ کال میں اور یہ کتنے کے ہیں اگین تین روپے یہاں تو ایک لاکھ بیس ہی چاہیے تھے لیکن بچے کتنے ہوئے ہمارے پاس تیس سار تو ریفنڈ میں کتنا گیا اس کا کچھ بھی نہیں گیا ٹھیک ہے جی دوسری کٹیگری چار تیہ ایک لاکھ بیس سار یہاں آ گیا اور اس کے بعد یہ تیس سار ان کا یہاں بچے ایڈزسٹ ہو جائے گا اور ادھر کے لئے ختم ہو گیا تین دونی ساٹھ ہزار کے ساٹھ ہزار یہاں یوٹلائز ہو گئے اور ادھر کچھ نہیں گیا ایک لاکھ بیس ہزار ایک چاریس اور ساٹھ کتنا ہو گیا دو چاریس تین لاکھ آ گیا یہ تین لاکھ آ گیا یہاں پہ ڈیڑھ لاکھ آ گیا اور یہ کتنا آ گیا گائز تیس ہزار ٹھیک ہے تین ارک چار اور چار اسی چار اسی ہمارا ٹوٹل ہی ہے بن گیا اب ہمیں اس کی جرنل انٹریز پاس کرنی ہے بٹ اس سے پہلے ہمیں کالزی نیریئر کیلکولیٹ کرنا پڑے گا ان دونوں کے لئے کیونکہ ان دونوں کے پرو راٹا بیسیز پہ ہم نے الارٹمنٹ کری ہے نا دونوں شیئر ہولڈرز کی تو اس لئے پہلے ہمیں ان کے کالزی نیریئر کیلکولیٹ کرنے پڑے گا رشب کے بھی اور دوسرا کون ہے سودہ سودہ کے بھی ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے رشب کے لئے کالزی نیریئر نکالتے ہیں کالز ان ایریئر فور رشب ٹھیک ہے گائز تو یہاں پہ پندرہ سو کیا ہے گا اپلائیڈ فروم کیٹیگری ٹھیک ہے اور ایلوٹڈ کتنے ہیں پندرہ سو انٹو ان کو چالیس ہزار والوں کو پچاس سار دیئے ہیں ہم نے کیٹیگری ٹو میں سے چالیس سار ملین ان کو پچاس سار میں سے تو ان کے آجیں گے شیئر بارہ سو ایلوٹڈ بارہ سو شیئرز آجیں گے اور یہاں آئے گا منی رسیوڈ منی رسیوڈ کتنے آجیں گے پندرہ سو انٹو تین کر کے پندرہ سو روپیز کے لیس ایڈجیسٹڈ آن اپلیکیشن لیس ایڈجیسٹڈ آن اپلیکیشن کتنے آجیں گے بارہ سو انٹو تین تو یہ تھٹی سکس ہنڈڈ آگیا اور یہ کتنا آگیا نو سو نو سو یہ آگیا ایکسیس اور یہاں آگیا لیس ڈیو آن ایلوٹمنٹ تو اس میں کیا آئے گا بارہ سو انٹو دو اور بارہ سو انٹو ایک تو یہ کیپٹل کے پیسہ اور یہ پریمیم کا پیسہ تو لیکن پورا تو کیپٹل کا پیسہ بھی نہیں ہو رہا بارہ دونہ چوبیس سو اور بارہ سو تو یہ سارے کالز ان ایریئر میں چلے جائیں گے ستائیسو روپیہ یہ چھتیسو بن گیا اس میں سے نو سو مائنس کر کے ستائیسو رہ گیا کالز ان ایریئر آن ایلارٹمنٹ تو نیچوری اس کی فرسٹ کال بھی نہیں ہے وہ بھی سارا اس میں جائے گا ٹھیک ہے جی اور دوسرا ہمیں کس کا کالکوٹ کرنا ہے کالز ان ایریئر کالز ان ایریئر آف سودہ ٹھیک ہے جی سودہ کے کتنے شیئرز اپلائیڈ ہیں اٹھرہ سو کتنے شیئرز سودہ نے اپلائیڈ کی ہیں دوسرا شیئر اٹھارہ سو اپلائیڈ ہے نا اس کے فروم کٹیگری ون فروم کٹیگری ون ٹھیک ہے اٹھرہ سو شیئرز اپلائیڈ فروم کٹیگری ون ٹھیک ہے جی تو ایلارٹڈ کیسے آئیں گے اس کے اٹھرہ سو انٹو چالیس ہزار اپون نبی ہزار کو پرپورشنٹ کرنا پڑے گا ہمیں تو یہ آجے گا آٹھ سو شیئرز ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آئے گا منی رسیوڈ منی رسیوڈ کتنے کی آئے گی اٹھرہ سو انٹو تین فیفٹی فور ہنڈر تو لیس کتنا کریں گے لیس اڈجسٹڈ آن اپلیکیشن اپلیکیشن پہ کتنے ہوئے اس کے آٹھ سو ہے سوری اس کے کتنے ہیں آٹھ سو آٹھ انٹو تین آٹھ سو انٹو تین کی کتنا آجے گا چو بی سو ایکسس کتنا بچا ہوا ہے تین ہزار اور لیس ڈیو آن ایلوٹمنٹ کیونکہ ایلوٹمنٹ تو ساری اس کی آئے گئی تھی اور یہ چو بی سو ہو گیا تو یہ کتنا بچ گیا اگین ایکسس ٹھیک ہے اور ان کی فرسٹ کٹیگری والوں کے تو فرسٹ کال تک گئے ہیں جو اپلیکیشن کے پیسے ہیں تو لیس ڈیو آن فرسٹ کال ٹھیک ہے فرسٹ کال میں کتنے ڈیو ہو جائیں گے اس کے اگین آٹھ سو انٹو تین کر کے چوبیس ہور پہ ایڈجسٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس کتنا آجے گا اٹھان سو کالز ان ایریر یہ کیا آجے گا کالز ان ایریر اور جو ہمارا پریمیم ہے اس میں ایک روپیہ ہمارا آپ کو پتہ نا کیا ہے پریمیم ہے تو آٹھ سو روپیہ اس میں سے مائنس کر دیں گے وہ یادی فورفیٹڈ میں جانا ہوگا تو وہ جائے گا یہ والا پیسہ تو فورٹی سکس ہنڈر اماؤنٹ جو ہے اس کو یاد رکھ لیجئے یہ پیسہ جب وہ شیئر فورفیٹ کریں گے اتنا پیسہ فورفیٹ میں جائے گا بیکاوز اس میں آٹھ سو روپیہ کا پریمیم بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے اب ہم کرتے ہیں ان کی جرنل انٹریز سٹارٹ کرنا تو جرنل انٹریز میں سب سے پہلے کیا آئے گا گائز بینک اکاؤنٹ یہاں لکھ لو جرنل یہ سیریل نمبر یہ پرٹیکلر لیجر فولیو ڈیابیٹ روپیز کریڈٹ روپیز تو یہاں آجے گا بینک اکاؤنٹ ڈیابیٹ 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 ڈو شیر اپلیکیشن اکاؤنٹ بینگ اپلیکیشن منی ریسیوڈ ٹھیک ہے جی اپلیکیشن منی ریسیوڈ کتنے کیا آگئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار شیر کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار شیر کی تین روپے کے حساب سے چار لاکھ اسی ہزار روپے آگیا چار لاکھ اسی ہزار روپے آگیا دوسرا کیا ہے شیر اپلیکیشن منی شیر اپلیکیشن منی کو ہم نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے ایک چار لاکھ اسی ہزار کو وہ اس ٹیبل کے حساب سے ہمیں ایڈجسٹ کرنا جو جو فکرز ہم نے یہاں پہ کلپٹ کر رہی ہے اس کے لئے الگ سے کوئی اور ورکنگ دکھانے کی آپ ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے گائز تو یہاں پہ شیر کیپٹل شیر کیپٹل میں کتنا پیسہ جائے گا تین لاکھ روپے کا شیر کیپٹل میں کتنا جائے گا کالز ایڈوانس کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ باقی پیسہ کالز ایڈوانس میں دکھاؤ تو یہ الارٹمنٹ کا پیسہ اور یہ شیر فرسٹ کال کا پیسہ ہے وہ بھی کالز ایڈوانس میں اکاؤنٹ کھول رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بولا کالز ایڈوانس اکاؤنٹ کالز ایڈوانس کیونکہ تو یہ دونوں پیسے ایپلیکیشن پہ تو کالز ایڈوانس ہی ہو ہے نا تو یہاں پہ آئے گا ایپلیکیشن منی ایڈجسٹڈ ٹھیک ہے جی اور تیسری میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایپلیکیشن منی دیو کرنی پڑے گی یہاں آجے گا شیئر ایلوٹمنٹ ایکاؤنٹ ڈیپٹڈ ٹو شیئر کیپٹل تو شیئر کیپٹل میں کتنا پیسہ آئے گا گائز ٹھیک ہے جی اب بتاؤ شیئر کیپٹل میں کتنا پیسہ آجے گا شیئر کیپٹل میں جو پیسہ آئے گا دو روپے کے حساب سے ایک لاکھ شیئر ہی تو ہے ہمارے پاس اس کو دو روپے سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ دو لاکھ آجے گا اس کے بعد ہے ایک لاکھ انٹو ایک ایک لاکھ آگیا ٹھیک ہے اور یہ آگیا تین لاکھ روپیہ اور یہ آئے گا بینگ ایلوٹمنٹ بکامز ڈیو چوتھا اور یہاں پہ آئے گا بینگ ایک ایک ایڈیپٹ ٹھیک ہے جی اور یہاں کالز ایڈوانس تو ہمارے پاس آیا ہوا ہے کالز ایڈوانس یہاں لکھ لو شیئر ایپلیکیشن کے وقت جو پیسہ آیا تھا ٹھیک ہے جی شیئر ایپلیکیشن کے وقت جو پیسہ آیا تھا وہ کتنا آیا ہو ہے یہاں دیکھو وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ آیا ہوئے نا تو یہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ یہاں آجے گا اور کالز ایڈیر بھی ہے کالز ایڈیر کالز ایڈیر ہم کہاں سے نکالیں گے ان دونوں وقتیوں کے رشب کے اور سودھا کے اور دونوں کے amount ہم نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا ستائیسو اور اٹھانسو یہ ستائیسو اور دوسرا یہ اٹھانسو ٹھیک ہے اس کو ایڈ کر دو اس کو کیا کرے گے ہم ایڈ کر دیں گے نا یہاں پہ ستائیسو اور اٹھانسو کو اچھا اس کے تو آئی گے تھے سودھا کے نہیں آئیں سودھا کے 0 ہے اور ستائیسو آئیں گے کیونکہ اس کے تو ایلوٹمنٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ستائیسو آئیں گے اور یہ آئے گا two share ایلوٹمنٹ کیونکہ اس کی فرسٹ کال کی دکت تھی ٹھیک ہے جی یہ تو پورا کتنے آئے گا تین لاکھ روپیہ اور اب تین لاکھ میں سے ڈیڑھ لاکھ تو آ چکا ہے تو ڈیڑ لاکھ میں سے ستائیسو روپیہ ہم مائنس کر دیں گے تو آئے گا ایک لکھ سنتالیس ہزار تین سو ایک لکھ سنتالیس ہزار تین سو بینگ ایلوٹمنٹ منی رسیوڈ بینگ ایلوٹمنٹ منی رسیوڈ آچھا جی ٹھیک ہے چلی اب ہمیں کی ایٹری کرنے ہے شیر فرسٹ کال کو ڈیو کرنے کی شیر فرسٹ کال فرسٹ کال ایک ایک ڈیبٹ 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 شیر کیپٹل ایک 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 لکھ ایک تین کر کے تو یہ تین روپیہ یہاں ایڈجسٹ ہو جائے گا تین یہ بھی آگیا تو تین لاکھ سے فرسٹ کال آجے گی تین لاکھ سے کیا آجے گی ہماری فرسٹ کال آجے گی اور یہاں نریشن میں آئے گا بینگ فرسٹ کال بکام ڈیو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے نیکس سیکس 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 میں آپ کو پتا گائز ہمیں کیا کرنا ہے اس کے پیسے ریسیو کرنے ہیں ہمیں ٹھیک ہے جی تو اس کے پیسے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بینگ فرسٹ کال کے پیسے آنے نا بینگ اکاؤنٹ ڈیپٹڈ کال ز ان اڈوانس اس میں کالز اڈوانس بھی تھا شہر اپلیکیشن کے وقت کا ٹھیک ہے اور یہاں لکھیں گے کالز ان ایریر اب ان کے دونوں کے پیسے آ جائیں گے ریشب کے اینڈ سودھا کے کالز اڈوانس تو یہاں ہمارے پاس تیس ازار تھا اپلیکیشن کے وقت کا اور سودھا کے کتنے پیسے ہیں جو کالز ان ایریر میں تھے وہ تو اٹھرہ سو تھے اور دوسرا وقت کون ہے ہمارے پاس دیکھو دوسرا وقت ریشب ہے پندرہ سو انٹو تین پین تالی سو بارہ سو سو اس تیشیر بارہ سو الوٹ ہے نا بارہ سو انٹو تین چھتیس سو روپیہ اس کا کالز نیریر میں آجے گا تو چھتیس پلس اٹھن آگیا ففٹی فور ہنڈر اور تو یہ کیا آجے گا to share first call account یہ آگیا تین لاکھ تین لاکھ روپے میں سے آپ نے تیس یہ مائنس کر دیا اور چلنجا سو یہ مائنس کر دیا آپ کے پاس آگیا تین لاکھ میں سے آپ نے 30 000 بھی مائنس کر دینا ہے اور 5400 بھی مائنس کر دینا آجے گا 2 64 600 being first call money received ٹھیک ہے جی یہ سارا ہو گیا اس کے بعد آپ کو 7 entry میں کیا کر نا guys second call due کر نی share second and final call کیونکہ یہ ہی یہاں پیسے پورے ہو جائیں گے ہمارے 1 لاکھ into 2 روپے کے ساب سے into 2 debit 2 لاکھ روپیہ تو یہ آجے گا to share capital account یہ کیا آجے گا 2 لاکھ روپیہ being second call becomes due ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ 8th entry آئے گی 8th entry میں کیا آجے گا آپ کا second call ملے گی پر اس میں بھی calls in area رہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں لکھیں گے bank account debted calls in area account debted to share second and final call تو guys اس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا being first call money received for accept reshub and suda reshub اور suda تو reshub کے کتنے شیرز ہیں 1200 into 2 کر کے 2400 اس کا نہیں آیا اور 800 into 2 کر کے 1600 اس کا نہیں آیا یہ یہ بن 4000 تو یہ 4000 ہمارا cause in air میں جائے گا اور total cause کتنی تھی second call 2 lakh کی اور اس میں آگیا 1 196000 تو guys اب ہمیں کیا کرنا ہے forfeit کرنے ہیں دونوں کے shares تو یہاں آئے گا share capital account ٹھیک ہے اور share capital account میں پہلے ہم 1200 share reshub کے کریں 12 کو debit کر تو 1200 کو 10 سے multiply کر کے 12000 ہو گیا ٹھیک ہے جی اور security premium اس کا reshub کا security premium بھی نہیں آیا تھا ٹھیک ہے جی تو وہ بھی cancel کرنا پڑے گا security premium reserve تو وہ 1200 into 1 debit کر کے کتنا آئے گا 1200 روپیہ اور 2 4 fitted shares میں کتنا پیسہ آئے گا 45 روپیہ 2 calls in area and 2 again calls in area میں تینوں کو جانبوز کے الگ لگ لگ لکھ رہا ہوں آپ چاہو تو تینوں کو اکٹھا کر کے بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ allotment کے وقت کی ہے یہ first call کے وقت کی ہے یہ second and final کے وقت ٹھیک جی تو calls in area allotment کے وقت کی 2700 اور اس کے بعد first call کی 3600 اور second and final کی 2400 3600 اور 2400 ٹھیک ہے یہ آگیا being 1200 shares of رشب four fitted ٹھیک ہے آپ کس کے four fit کر نے سدھا کے چلی ہم entry کو پور ایک بار extend کر لیتے ہیں ٹھیک جی پھر میں اس یہاں پہ ہمیں format کو extend کر دینا ہے یہ رہا آ 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 سدھا ہم سدھا شیئر کو for fit کرنا ہے تو سدھا شیئر 10th entry میں کتنے ہمارے پاس 800 شیئر ہے اس کو for fit کر دو شیئر capital 800 into 10 کر دوگے تو کتنا آجے 8000 ٹھیک ہے 2 four fitted shares اس کے تو four fitted shares آپ کو بتا نا میں نے آپ بتایا تھا یہ کیسے لکھنے ہے یہاں پہ آئے گا 4600 آئے کتنے آئے گایز یہ 800 پریمیم نکالنے کے بعد جی ٹھیک ہے بٹے تو یہاں آجے گا 4600 4600 forfeited shares account اور اس میں کیا کرنا ہے 2 calls in area first call ka and two calls in area second call ka first call کے کتنے 800 اور second call کے اس کے 1600 تو یہ total بن گیا 46 80 being 800 shares of 4 fitted اب ان دونوں کے shares کو کیا کرنا ہے گائز ری شو کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے تو وہ entry کرتے ہیں bank account ڈیبٹ یہ کیا آئے گا بٹے bank account ڈیبٹ 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 آٹھ سو کتنا بن گیا دو ہزار نمبر آف شیئر ہو گئے اور کتنے پیسے آئیں گے اس نے ہمیں بتایا ہے سات روپے پہ سات تو یہ بن گیا دو ہزار کو چودہ ہزار آگیا ٹھیک ہے جی اور یہ بن گا بینگ ٹو تھاؤزند شیئرز ری ایشوڈ ایڈ ریٹ آف روپیز سیون فولی پیڈ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ٹویلتھ میں اینٹری میں کیا آئے گا یہ آجے گا فور فیٹ شیئرز اکاونٹ ڈیبٹ 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 ریزر اکاونٹ ٹھیک ہے جی بینگ بیلنس ایماؤنٹ آف فور فیٹ شیئرز ٹرانسفر ٹو کیاپٹ ریزر اکاونٹ تو چلیے اب اس کا دیکھتے ہیں کہ ٹیپ ٹوٹ پیسہ کتنا تھا ان دونوں کا جو فور فیٹ اکاونٹ میں پڑا ہے پہلا کیا ہے ٹوٹ فائیو ہنڈر یہ کتنا ہے ٹوٹ فائیو ہنڈر تو ریشب کا کتنا پیسہ تھا جو فور فیٹ میں پڑا ہوا تھا ٹوٹ فائیو ہنڈر ٹھوٹ ٹھیک ہمارا ہمارا بھ خیال کیو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اوکی جی گود لکھ